اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سب بہن بھائی سب کو رمضان مبارک ہو یہ میں آج بنانے جا رہی ہوں علو اور پیاز کے پکوڑے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ یہ بنانا گھر پہ بنا کے چیک کرنا یہ ایک عدد علو ہے ایک عدد میں نے پیاز لی ہے پیاز کو چھل لی ہے یہ ایک سبز میچ ہے اور تھوڑی سی یہ پالک ہے یہ پالکی ادھر دنھاک میں ایسی پالک ملتی ہے یہ فریز ہوئی تو یہ میں نے تھوڑی سی لی ہے یہ تھوڑی سی ڈالتے ہیں زیادہ ڈالیں تو یہ پھر بلیک بلیک ہو جاتا ہے تو یہ اب ہم چلے جی آپ ان کو تیار کرتے ہیں بنانیاں شروع کرتے ہیں چلے جی اب ہمارا مسالہ دیکھیں مکس ہو چکے پکوڑوں کے لیے اب اب اویل بھی گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ میسن ڈالوں گی اب کوڑی ریڈی ہوں گے یہ دیکھنا ٹھیکی ٹھیک 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 اگر پہلے ڈالیں گے تو وہ اچھی نہیں بنے گا کلر بھی نہیں اچھا آئے گا اور ہی طرح نہیں بنے گا اب اس کی چھوڑی کی ہلپ کے ساتھ ہم اسے چین کریں گے یہ برون ہو گیا تھوڑا سا اسے چین کریں گے جیسے جیسے برون ہوتے جائیں گے لائٹ آئیں آنچ میں آپ نے بنانے ہوں اگر تیز رکھیں گے تو اس کا کلر اچھا نہیں آئے گا پھر کتنا کلر اچھا ہے یہ افتاری کے ساتھ یہ پکوڑے تو بہت اچھے لگتی ہیں ٹھوٹ چاٹو کھانا ہوں ساتھ پکوڑے ہوں جب تک کوئی فرائی چیز نہ ہو سموسے یا پکوڑے یا رول وغیرہ تو افتاری کا مزہ ہی نہیں آتا میں آپ کو انشاءاللہ رول کا بھی طریقہ بتاؤں گی رول بھی بہت اچھے بنتے ہیں آپ گھر پہ بنائیے گا بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ پکوڑے تو ہر کسی کی پسند ہے فیروٹ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کا جتنا بھی شکر عدا کریں اتنے ہی کام میں ہے یہ ابھی نہیں بھرون ہوئے یہ بھلا بس تھوڑا سا اور ہو جائے اب ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے میں آپ کو دکھاؤں گے کتنی اچھے بنی ہیں جی اور آپ نے جب بھی پکوڑے بنانے ہیں ہلکی آنچ پہ بنانے ہیں ہلکی آنچ پہ بنائیں گے ایک تو جو اندر آلو ہے مسالے بغیرہ وہ اچھے مکس ہو جاتے ہیں گال بھی جاتے ہیں اور کلر بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے کلر کے پکوڑے بنی ہیں اس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت اچھے لگتی ہیں یہ دیکھیں جی اب ہمارے کھوڑے تیار ہو چکی ہیں کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہیں کلر بھی اچھا ہے اب دوبارہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گی میں ہمارے دوسری ٹیسٹی